شہروٹ ٹیکنالوجیز کے پلیٹ فارم سے نشانی ہیدر سیریز میں حوالدار لالک جان کی سوانہ عمری پیش خدمت ہے حوالدار لالک جان یکم اپریل انیس سو سرسٹھ کو پاکستان کے صوبہ گلگت پلتستان میں سلسلہ کو ہندو کشکی وادی یا سین میں پیدا ہوئے آپ کی مادری زبان خوار تھی لیکن آپ کو بروشیس کی اور شینہ زبانوں پر بھی عبور حاصل تھا تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ 10 دسمبر 1984 کو پاک فوج میں شامل ہوئے اور مسلسل صفوں میں اضافہ کرتے ہوئے بلاخر حوالدار کے عہدے پر فائز ہوئے 1999 میں کارگل جنگ کے دوران لالک جان نے پاک فوج کی نورڈن لائٹ انفنٹری ریجمنٹ میں خدمات سر انجام دی جب جنگ شروع ہوئی تو اپنے ملک کے دفاع کے عظم کا مظاہرہ کرتے ہوئے رضاکارانہ طور پر اگلے مورچوں پر تائینات ہوئے بھارتی فوج کے متعدد حملوں کا سامنا کرنے کے باوجود لالک جان نے جرت سے اپنی پوسٹ کا دفاع کیا اور دشمن کے جارہانہ اقدامات کو پسپا کرنے اور انہیں بھاری نقصان پہنچانے میں بہادری سے اپنے فرض کو ادا کرتے ہوئے ملک کا دفاع کیا ساتھ جولائی انیس سو نانوے کو حوالدار لالک جان اپنے عہدے پر ثابت قتم رہتے ہوئے ہندوستانی فوج کی بھاری مارٹر گولہ باری سے شدید زخمی ہو گئے شدید زخمی ہونے کے باوجود انہوں نے میدان چھوڑنے سے انکار کر دیا اور بھارتی حملے کو ناکام بناتے رہے یہاں تک کہ شہادت کو گلے لگا لیا حوالدار لالک جان کو پورے فوجی عزاز کے ساتھ ان کے آبائی قصبہ ہندور وادی یاسین میں سپردخاق کر دیا گیا ہر سال پاکستانی حکومت پاکستانی مسلح افواج اور مقامی باشندے ان کی یاد اور قوم کے لیے قربانی کا احترام کرتے ہوئے ان کے مقبرے کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں انیس سو نانوے میں حوالدار لالک جان کو کارگر جنگ کے دوران ان کی غیر معمولی بہادری اور قربانیوں کے اعتراف میں پاکستان کے آلہ ترین فوجی عزاز نشان حیدر سے نواز آ گیا یہ باوکار ایوارڈ ان کے ناقابل تسخیر جذبے اور اپنے وطن کے دفاع کے لیے غیر متزلزل عظم کا ثبوت ہے موسیقی